بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک بار پھر اپنا نوشیر فروز آیا ہوں میں پہلے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے سلسلے میں نوشیر فروز آیا تھا اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جتوایا میں لانگ مارچ کے سلسلے میں عوامی مارچ کے سلسلے میں جب نوشیر فروز سے گزرا تو آپ نے بڑا جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے تو مجھے وہ استقبال آج تک یاد ہے آج میں ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ آٹھ فوری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی نے مجھے نامزد کیا ہے کہ میں آپ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہوں گا تو میں اس بار آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آئے میرے ساتھ دے اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے ہم وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے میں نے ایک میں نے اپنا انتخابی منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی منشور ہمارا عوامی معاشی معاہدہ جن دس نکات عوامی معاشی معاہدہ ہے یہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبہ ہے یہ بیرزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے دس نکاتی اجنڈا ہے یہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے دس نکاتی اجنڈا ہے اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ مجھے آپ آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بنائیں اور میں اس تمام جو دس نکاتی اجنڈا ہے اس پہ عمل درامت کروں گا غربت کا خاتمہ کروں گا بیرزگاری کا خاتمہ کروں گا اور اس مہنگائی کبھی ہم مل کے مقابلہ کریں گے ہم خاص طور پہ نوشیر و فیروز کے لیے ہمارے نوشیر و فیروز کے لیے ہمارا خاص پلانٹس ہے ایک جو سلا متاثرین ہے جن کا جن کو سلا میں نقصان ہوا نوشیر و فیروز میں سب سے زیادہ نقصان ہوا تو اسی انداز میں ہمیں نوشیر و فیروز کے سلا متاثرین کو نوشیر و فیروز کے عوام کو مدد کرنا ہے میں نے میں نے سلا کے دوران مختلف علاقوں کے دورہ کیا تو وہاں خواتین کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے دے تو میں نے کہا تھا کہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو گھر بنا کے دوں گا اور پھر میں نے پورا دنیا کا دورہ کیا میں نے اقوامی متاہدہ تکہ سربراہ کو سیکرٹری جنرل کو پاکستان لے کر آیا میں نے ان کو بتایا کہ دیکھے میرے عوام کا کیا نقصان ہوا ہے میرا ملک کا نقصان ہوا آئے ہمارے ساتھ مدد کرے اور ہم ان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا اور اس وقت ہم دنیا کا سب سے بڑا جو گھر بنانے کا پروگرام ہے وہ آپ کا سندھ حکومت کروا رہا ہے ہم نے کم عرصہ میں بیس لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں اور ہم نہ صرف پکا گھر بنا رہے ہیں مگر ان صلاح متاثرین میں سے ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوارے ہیں یہ منصوبہ اب انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے انشاءاللہ تعالیٰ فیوری آٹ کو الیکشن ہوگا اگلا دن ہم یہ کام تیزی کے ساتھ ایک بار پھر شروع کریں گے ہمارا پہلا پرائیورٹی یہ تھا کہ ہم نے جو قائد عوام کا وعدہ تھا مکان کا اس پہ عمل درامت کرنا ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انہی اس سلاب کی وجہ سے صوبہ سندھ کا پچاس فیصد ہمارا تعلیمی ادارے ہمارے سکول ہمارے ہائی سکول ہمارے تعلیمی ادارے ان کا پچاس فیصد سلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں ان کو نقصان ہوا ہے میں نے وفاقی حکومت سے لر جگر کے اس منصوبہ کبھی وفاق کا فنڈنگ کا بند بس کیا صوبہ سندھ کا فنڈنگ کا بند بس کیا اب اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہو رہا وہ کہنے کہ الیکشنز ہو رہی ہیں یہ ڈیویلیمنٹ کا کام ہم نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں یہ ڈیویلیمنٹ کا کام نہیں یہ سلا متاثرین کا کام ہے مگر ان کی مرضی آپ نے آٹھ فیوری کو پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے انشاءاللہ تعالی اس قیم کو بھی ہم مکمل کریں گے ہم ایک بار پھر ہمارا تعلیم ادارے بنائیں گے اپنے بچوں کے لئے تعلیم ادارے بنائیں گے ہم ہم نے تے کیا ہے کہ سندھ کا ہر کہ سندھ کا ہر ڈسٹرک میں ہم نے یونیورسٹی یا کیمپس قائم کرنا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ میرا نوشیر و فیروز میں یونیورسٹی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی بنائیں گے ہمارا کوشش رہا ہے کہ مفت صحت کے سہولت عوام کو پہنچائیں دل کا علاج کے لئے ہم نے مفت نائی سی وی ڈی کے جو ہسپٹلز ہے جگہ جگہ بنائیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں بھی نائی سی وی ڈی کا ایک ایک یونیٹ قائم کرے تاکہ میرا نوشیر و فیروز کے عوام کو بھی مفت علاج کا سہولت مینے اور ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی وہ وائے جماعت ہیں جو عوام کو ریلیف پہنچانا چاہتے ہیں آپ میرے گواہ ہو آپ اپنے بزرگ سے پوچھے انہوں نے قائد عوام کا دور دیکھا ہے جب قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کو حکومت ملا تو قائد عوام نے اس ملک غریب عوام کا کام کیا اس ملک کے کسانوں کا کام کیا اس ملک کے مزدوروں کے کام کیا اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دلوایا جب شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو وزیر عظم بنی تو شہید بی بی نے بھی یہی کام کیا شہید بی بی کے لیے مشہور تھی کہ بین عزیر آئے گی روزگار لائے گی قائد عوام نے ہمیں روٹی کپرا اور مکان کا نعرہ دیا تھا آج بھی پاکستان کے عوام کا روزگار کا مطالبہ ہے آج بھی پاکستان کے عوام کا روٹی کپرا اور مکان کا مطالبہ ہے آج بھی پاکستان کا عوام کا تعلیم صحت اور سب کو کام کا نعرہ ہے تو انشاءاللہ ہم سب مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریہ کے مطابق ہم عمل درامت کریں گے اور پاکستان کے عوام کا مسائل حل کریں گے اب مقابلہ اس الیکشن میں ملک پر میں الیکشن ہو رہا ہے اور مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے آپ پاکستان کے عوام کے پاس جائے آپ گھر گھر جائے اب سمجھائے اپنا ووٹ ضائع نہ کرے صرف تیر پہ مور لگائے تھپے پہ تھپا تو تیر پہ تھپا تا کہ ہم اس غربت کا مقابلہ کر سکے تا کہ ہم اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکے تا کہ ہم آپ کو روزگار درواز سکے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے جتوانا ہے بھاری اکثریت سے جتوانا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا نمائندہ میرا نمائندہ ہر علاقہ سے منتخب ہو کے منتخب ہو کے میرا اور اس علاقہ کے عوام کے درمیان ایک پل کا کٹار ادا کرے تاکہ آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ سکے اور میرا پیغام آپ تک پہنچ سکے تو آپ نے میرا مدد کرنا ہے میرا مدد کرنا ہے کہ تمام سید سو فیصد سو فیصد پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے انشاءاللہ تعالی ہر الیکشن میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی سے زیادہ سیٹ تلوائے ہیں انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں جو ایک دو سیٹ پچھلے الیکشن میں رہ چکا تھا وہ بھی آپ مجھے جتوا کے دیں گے آپ آپ نے محنت کیا اور آپ نے دیکھا کہ کیسے بدیاتی الیکشن میں ہم نے سندھ بھر میں کامیابی حاصل کیا ہم نے تاریخ رکم کیا ہم نے کراچی کا میئر کو بھی وزیر آئیں گے نوشیر سے تو آپ سویپ کر رہے ہو تو انشاء اللہ وزیر اعظم آپ کا حکومت آپ کا حکومت وفاق کا بھی جیالو کا حکومت صوبائی کا جیالو کا انشاء اللہ آپ سے میرا درخواست ہے کہ آپ نے میرے منشور کو آپ نے میرے منشور کو ہاتھ ملے کے گھر گھر جانا ہے ہاتھ ملے کے گھر گھر جائیں گے اور آپ نوشیر فیروز کے عوام سے پوچھے کہ کیا آپ کا تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے اگر نہیں تو ہمیں وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت چاہئے بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے گا تو آپ کی آمدلی کو ہم گگنی کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ گھر گھر جائیں امنو شیر فیروز کے عوام کو بتائیں ووت زائع نہ کریں تیر پہ مور لگائیں یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ تین سو یونٹ بچلی مفت سولر کے تھرہ ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ بتائیں گھر بنانا ہے ہم نے اپنے غریبوں کے لیے تیس لاکھ گھر بنانا ہے ہم نے ان گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق تلوانا ہے اب چائیں میرے کسان بھائیوں کے پاس چائیں ان کو بتائیں کہ پہلے پی پی نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام دیا اس پار انشاءاللہ بین ازیر ہاری کا دیں گے اپنے ہاریوں کو اپنے چیب میں ہم مالی مدد پہنچ آئیں گے ان کو ڈی اے پی کا یوریا کا فرٹلائزر کا انشاءاللہ تعالی پریشانی نہیں ہوگا کسان کار ہوگا اور ہم ہم آپ کو مالی مدد پہنچ آئیں گے آپ محنت کشو کے پاس چاہے مزدوروں کے پاس چاہے محنت کرنے والے کے پاس چاہے کہ پی پی کا حکومت بناو یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ وہ مزدور کار لے کر آئیں گے بین ازیر مزدور کار اور ہم اپنے مزدوروں کو محنت کا صلح دلوائیں گے اپنا پنشنرز کو ان کو آئے مزدور کار کو ایک حقیقت بنائیں تاکہ جہاں بھی ایک مزدور آج بھی کام کر رہے ہو چاہے وہ کسی سنت میں ہو چاہے وہ ذرائع مزدور ہو چاہے وہ کسی دکان میں کام کر رہے ہو چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کر رہے ہو چاہے ریڈی پہ کام کر رہے ہو رکشو کا کام کر رہے ہو انشاءاللہ ان تمام مزدور کو ہم مزدور کار دلوائیں گے اور ان کا حق پہنچ آخری جو میرے دو تین وعدے ہے آخری ایک آپ نے خواتین کے پاس جانا ہے جن کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آج تک مل رہی ہے ان کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعلیٰ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سوٹ قرضہ دیں گے وہ اپنا کاربار شروع کریں گے وہ اپنا خاندان کا خیال رکھیں گے اور اپنا ملک کے معیشت میں اپنا کردار ادا کریں میرے نوجوانوں کے پاس جائے میرے نوجوان بھائیوں کے پاس جائے میرے نوجوان بہنوں کے پاس جائے اور ان کو بتائیں کہ پانکستان پیپلز پارٹی کا وفاق کا حکومت بنا تو انشاءاللہ تعلیٰ ہم یوت کار لے کر آئیں گے اور نوجوانوں کو بھی جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں جو غریب ترین ہمارے نوجوان ہیں جو روزگار کے تلاش میں ہیں ان کو ہم مالی مدد بھی پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا ذمہ داری ہوگا کہ ان کو ہم نے روزگار دلوانا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہے آتھ فیوری کو الیکشن ہے آپ اس منشور پہ الیکشن لڑے دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے ذاتی دشمنی کی وجہ سے سیاسی انتقام کروانے کیلئے الیکشن لڑ رہے ہیں میں آپ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں میں آپ کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے بچوں کو اللہ جیت آپ کی ہوگی جیت تیر کی ہوگی جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی آپ سب سے یہ تمام انہشیر فروز کے امیدوار آپ کے سامنے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے ان کے لئے ووٹ مانگو یا اس سے پہلے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ان کے لئے ووٹ کرے ان کے لئے ورک کرے ان کے لئے ووٹ مانگے میں پہلے ان سے ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ وعدے لینا چاہ رہا ہوں تو پہلے میرے جو امیدوار ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے عوام کے سامنے ملک کے سامنے وعدہ کرے آئیں ہاتھ اٹھائیں آپ نے آپ نے منتخب ہو کے نوشیر وفیروز کے عوام کی خدمت کرنا ہے وعدہ ہے آپ نے منتخب ہو کے ان کا کام کرنا ہے اپنا کام نہیں ان کا کام کرنا ہے سمجھا میری بات سمجھا آپ نے اگر روزگار کے موقع ہوں گے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں نوشیر وفیروز کے عوام کو نوکلی دلوانا ہے وعدہ ہے آپ کے سامنے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا خدمت کریں گے تو اب آپ سے میں ریکویس کرتا ہوں کہ میرے جوہمین ایک امیدوار ہیں سید عبرار شاہ اور ذل فکار وزیراعظم بن سکتا ہوں تو یہ میرے اہم اہم نمائندیں ہیں اور آپ نے جور کرنا ہے کہ یہ نیشنل اسیمبلی پہنچتے ہیں تاکہ وہ میرا وزیراعظم کا الیکشن میں اپنا وور تال سکے ساتھ ساتھ جو صبح اسیمبلی ہے میں چاہتا ہوں کہ سندھ کا چپا چپا پہ میں کام کروں ایسا کوئی علاقہ نہ رہے جہاں میں کام نہیں کر سکوں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرا نمائندہ منتخب ہو تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے ووٹ بھی مانگ رہا ہوں اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے آپ نے کام کرنا ہے محنت کرنا اور خود بھی ووٹ مانگ نا ہے میرا جو امیدوار ہیں سید سرفراز علی شاہ سید حسن علی شاہ ممتاز علی چاندیو زیا لنجار پچھلے بار یہ رہ گیا بہت مسئلے ہوئے مورو میں کام کرنے کے لیے اس لئے زیا بھائی پیچھے رہ گیا تھا اس دفعہ آپ ان کو کامیاب کرتا ہوں تو انشاء اللہ آپ کام ان سے نہیں آپ کام مجھ سے لیں گے میں آپ کے پاس آؤں گا پورا حکومت ساتھ لے کے آؤں گا ان کو آپ کے سامنے بٹھاؤں گا ان کو بتاؤں گا کہ کراچی میں نہیں شرف فروز میں آکا بجیٹ بنے گا کراچی میں نہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس ملک کی قسمت بدل دیں گے ساتھ ساتھ میں بین عزیر آباد کا کیمپ پین کیلئے نہیں آسکا یہاں دو تین میرے امیدوار موجود ہیں تو ان کے لئے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سید غلام مصطفی شاہ غلام قادر چاندیو ڈاکٹر دہری صاحب کو آپ پلیز اس کو بھی منتخب کروا دے مجھے بھاری بھاری اکثریت چاہیے نوشیرو فیروز کا نشان کیا جیت کا نشان کیا وفددار کا نشان کیا شہید کا نشان کیا بی بی کا نشان قائد اعوام کا نشان میرا نشان جیئے بھٹو آپ سے اجازت چاہیے میں نے دادو پہنچنا ہے دادو میں ہمارا انتخابی جلسہ انتظار کر رہے ہیں نارے 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 بھٹو